بھارت کے شہر آسام کے گاؤں میں چوہوں کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی کیونکہ چوہے مذکورہ گاؤں کے لوگوں کی مرغوب غیظہ بنتے جا رہے ہیں بھارتی ریاست آسام کے گاؤں کے بازار میں تازہ چوہے ہاتھ و ہاتھ فروخت ہونے لگے ہیں کیونکہ وہ ہر خاص سوام کا من پسند کھا جا بچ چکے ہیں کچھے اور پکے ہوئے تازہ چوہے یہاں مرغی سے زیادہ ویں گے فروخت ہوتے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں کھیتوں سے پکڑے گئے چوہے فروخت کرنے یہاں آتے ہیں بعض لوگ چموں کو عبال کر کھانا پسند کرتے ہیں کچھ خال اتار کر باربی کیوئی اسالنگ کی صورت میں پکاتے ہیں کماری کاٹا گاؤں گوہاٹی سے نوے کلومیٹر دور بھارت اور بھوٹان سرد پر واقع ہے اب چوہہ بازار بھی کہا جاتا ہے یہاں چوہے ایک عرصے سے فصلوں کو نقصان پہنچا رہے تھے اور اسی بنا پر لوگوں نے ان کا شکار شروع کر دیا دیرے دیرے چوہوں کی دکان غریبوں کی آمنی کی بڑی وجہ بن گئے اور زیادہ تر عدی واسی کبیلے کے افراد انہیں پکڑ کر فروخت کر رہے ہیں بسورت دیگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ یہاں غریب ترین تصور کیے جاتے ہیں یہ علاقہ چائے کی کاش کی وجہ سے مشہور ہے تاہم عام انسان کی آمدنی بہت ہی کم ہے باز دیہاتی بھنے ہوئے چوہے بھی فروخت کرتے ہیں کسان تازہ چوہے دکانداروں سے ہاتھ و ہاتھ خریدتے ہیں اور اپنے گھاگوں کو بیشتے ہیں چوہے کا ایک کلو گوشت پاکستانی دو سو روپے میں فروخت ہوتا ہے جو مرغی اور خنزیر کے گوشت سے قدرے مہنگا ہے اب یہ علاقہ چوہوں کی فروخت کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے رات کے وقت خاص شکنجے لگا کر چوہوں کو پکڑا جاتا ہے جو بھانسوں کے ٹکڑوں سے بنائے جاتے ہیں ایک عام شخص ایک رات میں دس سے بیس کلو گرام وزن کے بھرابر چوہے پکڑ لیتا ہے مذکورہ گاؤں کے لوگوں سے جب چوہوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو ان کو کہنا تھا کہ مرغی اور بکرے کا گوشت ان کی دسترس سے باہر ہے جبکہ چوہے کم قیمت میں انتہائی ذائقے دار اور لذیذ ہوتے ہیں ایک خریدار کا کہنا تھا کہ بار بھی کیوں کی صورت میں پکائے گئے چوہوں کا کوئی دوسرا گوشت مقابلہ نہیں کر سکتا لذیذ چوہوں سے متعلق اس خبر کا سن کر آپ کے موں میں بھی ضرور پانی بھر آیا ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کو بھارت کے شہر آسام جانا پڑے گا